دوستو میں آزل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا فائنلی جس بات کر رہا سبھی شارو خان کے فینس کو تھا وہ ڈر سے پردہ اٹھ چکا ہے یعنی وہ ڈر کہیں نہ کہیں سامنے ایک اصل تصویر بن کے آ کر کھڑا ہو گیا ہے پتھان فلم کی کمائی سنی دیول کی غدر ٹو سے پیچھے ہو گئی ہے لیکن کیسے اگر ہم بات کریں تو اوورال جو ویکنڈ کی کمائی تھی پتھان کی وہ تو آگے تھی تو پھر سنی دیول کی کمائی آگے کیسے نکل گئی لگ بات گیارہ وارہ کروڑ روپے وہ ہوا ہے وہ فیکٹ ہم آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ جو پتھان نے پچیس جنوری کو جو ریلیز ہوئی تھی پہلے ویکنڈ میں اپنے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کمائے تھے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے پتھان نے اپنے پہلے ویکنڈ میں کمائے تھے لیکن غدر ٹو نے ایک سو تیس کروڑ روپے کمائے ہیں باوجود اس کے غدر ٹو پتھان سے آگے کیسے نکلی یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے آپ غدر ٹو کے ویکنڈ کے جو کلیکشن ہے ڈے بائی ڈے وہ سمجھ لیجئے پہلے دن اس نے اپنی کمائی کے یعنی گیارہ اگست کو چالیس کروڑ دس لاکھ روپے کمائے غدر ٹو نے دوسرے دن تیتالیس کروڑ آٹھ لاکھ روپے کمائے تیسرے دن اکی آون کروڑ ستر لاکھ روپے کمائے یعنی کہ ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن ایک ویکنڈ یعنی اس تین دنوں کا تیرہ آگستک کا جو ہے وہ ایک سو چوتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے بھئی کہانی یہاں ختم ہوئی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ غدر شاروخ خان کی فلم پتھان سے آگے کیسے نکلی تو کہانی اٹکتی ہے تیسرے دن آگے پہلے اور دوسرے دن نہیں تیسرے دن میں سارا بھیج چھپا ہوا ہے دراصل غدر ٹو نے تیسرے دن کمائے کا غدر مچایا ہے تیسرے دن اس فلم نے اپنی ریلیس کے باون کروڑ روپے کما ڈالے اور تین دنوں میں اس فلم نے گھرے لو باکس آفیس پر ایک سو پہتیس کروڑ سے زیادہ کمائی کی جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں دو ہزار تیس کی سب سے بڑی اوپننگ والی دوسری فلم بن گئی یہ لیکن پتھان سے آگے کیسے نکلی چونکہ اس نے اپنے پہلے دن باون کروڑ کمائے پتھان نے پہلے دن ستاون کروڑ کمائے تھے غدر نے باون کروڑ تیسرے دن کمائے ہیں لیکن شاروخ خان کی فلم پتھان نے تیسرے دن محض انتالیس کروڑ پچیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی پتھان تیسرے دن انتالیس کروڑ پچیس لاکھ اور غدر ٹو تیسرے دن باون کروڑ یعنی تہیرہ کروڑ روپے زیادہ غدہ ٹو نے تیسرے دن کمائی کر لی اسی وجہ سے غدہ ٹو پتھان سے آگے نکلی کمائی کے معاملے میں لیکن صرف تیسرے دن ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن پہلے ویکنڈ کا دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے یہاں تیس کروڑوں روپے زیادہ کلیکشن ہے شاروخان کی پتھان کا ابھی تو جوان آنے والی جوان کا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پتھان سے بھی زیادہ ہوگا اب دیکھیں سنی دیول کی فلم کو آج کی کمائی ملے گی اور جن جن کی چھٹی وہ دیکھیں گے اور کل پندرہ اگست پر کمائی ہوگی ہے آپ بات سمجھئے اس میں بہت اچھی فلم ہے بہت اچھی کلاکاری کی ہے سنی دیول نے بس سنی دیول کے اوپر یہ فلم کھچی ہے اب نوستیلجیا بھی تھا اس فلم کا جو لوگ جڑے ہوئے تھے دوہزار والی فلم سے دوہزار دو والی سے خیر ایک والی سے تو اب اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک مہینے تک پتھان کی طرح کمائی کرتی رہے گی تو ایسا بوس اس فلم میں کچھ نہیں ہے سنی دیول کے ساتھ پورا انصاف نہیں ہوا ہے ان کے ڈیریکٹر کی طرف سے وہ اپنے بیٹے کو لانچ کرنے میں زیادہ یقین ری لانچ کرنے میں زیادہ اتکش کو رکھنے میں یقین جو ہے دکھاتے رہے خیر فلم کی لائف جو تھی پتھان کی بہت زیادہ تھی سنی دیول کی اتنی کھچبائی کی شبہ ہے حالانکہ یہ اس وقت بہت لوگوں کو رومانچت کر رہی ہے کیونکہ انہیں ایک رومانچ والی فلم چاہیے تھی ایک اچھی دھاسو فلم چاہیے تھی دیش بکتی کا موقع بھی پندرہ اگرس کا دو فلم مل گئے لہٰذا انڈین باکس آفیس پر پتھان نے اٹھ سٹھ کروڑ روپے ڈے ٹو اپنے کمائے تھے پتھان نے اٹھاون کروڑ سے زیادہ کی کمائی ڈے فائیب کی تھی پانچوے دن ریلیز کے پتھان نے پچپن کروڑ روپے پہلے دن ہی کمائے ڈالی تھی ستاون بھی بتاتے ہیں کہ ایجی ایف ٹو نے تری قریباً چوون کروڑ روپے اپنے پہلے دن کمائے تھے غدر ٹو تیسرے دن سب سے زیادہ کمائے پائی ہے وہ ہے اکیابن کروڑ تو یہاں سے کہانی سب صاف ہے فلحال پتھان تو سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی ہوئی ہے اور امید یہی ہے کہ جوان اس کا ریکارڈ تھوڑے گی جائے